میرا بچہ نہیں میرا شاسن ہے سواگت ہے آپ کا آج کی تاریخ میں میں ابحسار شرما ایک ایسی کہانی جس پر وشواس کر پانے میں آپ کو کافی مشکل ہوگی اور اگر وشواس کیا تو آٹھوے عجوبے سے کم نہیں لگے گی کہانی ان دور کی ایک سوفوئر انجنئر سویش دیکشت کی ہے جنہوں نے افریقی مہادویپ میں سو سال سے ویران پڑی زمین بیرتویل کو اپنا راج اور خود کو اس کا راجہ گھوشت کر دیا ہے دیکھئے اے رپورٹ میرا وچن ہی میرا شاسن ہے بیرتویل مطی کے نئے باہو بلی دنیا کا آٹھوہ عجوبہ سوڈان اور مصر کی سیمہ پر ایک بندر زمین بیرتویل جہاں جنب لے رہی ہے دکھت راجونس کی کہانی میرا وچن ہی میرا شاسن ہے بیرتویل وطی کے نئے باہو بلی سویش دیکشت دنیا کے سب زیانوں کے راجے جن کی اب تک کوئی پراجہ نہیں ہوئی ہے لیکن دیش ہے کینگڈم آف دیکھشت نام بہت سوچے گئے کیا نام رکھ سکتے ہیں کیا نام رکھ سکتے ہیں انتھ میں یہ ہوا کی چلو خود کا ہی نام ایک بار ہو جائے گا ہسٹری میں تو کینگڈم آف دیکھشت رکھتے ہیں اس کا نام اور دنیا بار کے چیتے دیکھشت ہیں وہ کافی پراؤڈ فیل کریں گے اس چیز سے یہ وہ راجہ ہیں جو ویدیش میں بسی ایک بنزرد زمین بیرتویل میں اچانک پہنچے اور اسے اپنا سامراج جگھوشت کر دیا یہ وہ راجہ ہیں جو سورج مکھی کے بیچ بوکر دیش کے سمراج ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ وہ راجہ ہیں جو اپنے سامراج جگہ کے ویرودھیوں کو ہتھیار سے نہیں بلکہ کافی پر جنگ جیتنے کی چنوٹی دے رہے ہیں یہ وہ راجہ ہیں جو اپنے پتا کو بردے گفت میں راشترپت کا پت دے رہے ہیں یہ وہ راجہ ہیں جن کے سامراج جمع پراجہ اور راجہ مل کر جنسنکھا ایک ہے ڈلی سے چار ہزار چار سو کلومیٹر دور مصر اور سودان دیش کی سیمہ پر دو ہزار ور کلومیٹر میں پہلا ریگستانی علاقہ نام پر تمل جس پر نہ مشر دعویٰ کرتا ہے اور نہ ہی سودان اس بنجر اور انات ہو چکی اتنی پڑی رہ سمئی کہانی ہے کیوں یہ انات ہے اور کیوں اس کو کوئی لینا نہیں چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے سویش دکشت کی کہانی جانی ہے یعنی دکشت کینگڈم کی کہانی جانی ہے جو اب یہاں کے راجہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں مطلب آگے پیچھے سویش کی سرکار یہاں کے سویش ہے راج کمار یار جانے والے جانے والے پیشس انجینئر اندور کے سویش دکشت کے من راجہ بننے کا خیال کہاں سے آیا اور وہ برطابل تک کیسے پہنچے شمار اسی دلچسک کہانی سے سنیے سویش سے کیسے اندور سے ایجپٹ کا سفر اور پھر برطابل پر قبضے کی کہانی برطابل کے بارے میں تو میں نے کافی ٹائم پہلے سے پڑا ہوا تھا بہت بھول سا گئے تھے کیونکی نو بڑی کیرز پھر تھوڑے دن پہلے مجھ کو ایجپٹ کے کائروں میں ایسا سپیکر بلاوا آیا ایک تکنولوجی کانفرنس سپیکر تو جب میں دیکھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کانفرنس ہتم بنے با میں کانکہ گھوم سکتا ہوں بسی جب گوگل مابس دیکھ رہا تو ایک دم سے یہ والا حصہ دیکھا تو مجھے یاد آئے گا ارے یہ تو وہی جگہ ہے یہاں میں جا سکتا ہوں بھاگتے ہوئے میرے بھائیہ کے پاس میں گیا کہ بھائیہ ایک پلان ہے مارنا مت پہلے پر 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 پلان سننا پہلے پر پر پلان سننا ہے کہ بھائیہ ایسا سا پلان ایسا کر سکتے ہیں بھائیہ بولے کہ ہاں چلو کرتے ہیں تو میں اور بھائیہ ساتھ بیٹھ کے ہم نے پورا رود ڈیسائٹ کرا پلاننگ کری اور پھر میں وہاں تک گیا اور اس کو میں نے ایگزیکیوٹ کرا سویشن کاغذ پر پلاننگ تو کرنی تھی لیکن بیرتویل تک پہنچنا کم مشکل کام نہیں تھا سوڈان اور مصر میں سیما کو لے کر مطبید پہلے بھی رہے ہیں کئی بار ایجپشن ملیٹری کو ایمیل ڈراؤپ کرا جیسے ہم کو ڈرائیور ملا تو کافی خوشی ہوئی اور ہم بیچ ریگستان کے بیچ ہم لوگوں نے ڈرائیو کرا جہاں کوئی روڈ نہیں ہوتی جہاں کوئی پانی نہیں ہوتا سب سے بڑا ہم کو یہ تھا کہ ٹیرریزم ہے آسپاس ریڈیس ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہیں آسپاس تو کچھ بھی ہو جائے بڑ پکڑے نہیں جانا ہے یہ ہمارا مقصد تھا پانچ نومبر وہ تاریخ ہے جب سویش دکشن پرتویل کی زمین پر پہنچے اور سورج مکھی کا ایک بیچ ڈال کر خود کو پرتویل کا راجہ گھوشد کر دیا آپ کے من میں سوال ہوگا کہ سورج مکھی کے بیچ بو کر کوئی بھلا کیسے راجہ بن سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ دیش کے اوڈھانہ کے بہت پہلے سٹیٹ آف نیچر ہوا کتا تھا یعنی کی جینے کے سارے نیم پرکتی ہی تیہ کتی تھی تب لوگ کم اور سنسادن زیادہ ہوا کتے تھے لوگ گھوم پھرکار اپنا جیون بتایا کتے تھے ایسے میری کسی ویکٹی کو کسی زمین پر اپنا مالکانا حق جتا نہ ہوتا تھا تو اسے اس زمین پر کھیتی کنی ہوتی تھی اسی نیم کا حوالہ دے کر سویش نے برتویل پر اپنا مالکانا حق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو میں وہاں پہنچا میں جھنڈا گاڑا اور میں نے ایک وہ کام کھر جو پہلے کسی نے نہیں کارا میں وہاں جا کے بیج بوئے تو اور اگر آپ سیویلیزیشن کا رول فالو کریں تو جو پہلی بار بیج بوتا ہے جو پہلی بار کراپ اگاتا جمین اس کی ہو جاتی ہے آپ کے من میں بھی سوال ہوگا کہ اپنے بطن سے سانھے چار ہزار کلومیٹر دور بنجر زمین کا راجہ بن کر سویش کیا کریں گے ہمارے من میں بھی یہ سوال تھا تو ہم نے پوچھا کہ راجہ بن جائیں گے تو پرجہ کہا سے آئے گی اگر ہوا تو اگلے سال میں فرسے وہاں جاؤں گا ایک بار فرسے اور ہم آس پاس گاؤں سے بات کریں دن بن سکتا ہے پرجہ کا تو پتہ نہیں لیکن سویش نے دیش کی راز دھانی کا نام سویش پر رکھ دیا ہے سویش نے راشتر پشو چھپکیلی کو چُنا ہے اپنے پیتا کو راشتر پتی اور بھائی کو سینا پرمو بنا دیا ہے سنیے kingdom آف دکشت کے راجہ سویش سے آخر چھپکیلی کو راشتری پشو بنانے کا خیال کہاں سے آیا آگلے دن میرے پاپا کا برث دے تھا تو سوچا کہ پاپا کو سرپرائز دیتے ہیں تو اس سے میں پاپا کو پریسیڈنٹ نیوک کرا کہ آج سے پریسیڈنٹ میرے فادر ہے ہیپی برر پاپا ایسا کر کے جب وہاں جاں پہنچے تو نہ کوئی انسان نہ پشو پکشی پر نکل لے پہلے چھپکلیاں دو دکھیں تھی تو میں نے کہا ہاں بس یہی میری راشتری پشو پکشی ہے آپ یہ بھی سوچ رہنگے کہ مصر اور سودان والے خود کیوں اس علاقے کو اپنا نہیں مان رہے اور سویز کیسے اس علاقے پر اپنا دعویٰ کر دس گنا بڑا سمدر سے جڑا ہے اور اس کی زمین اوب جاؤ ہے سودان اور مصر دونوں حالائب ترکون لینا چاہتے چونکہ دونوں ہی حالائب پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے کوئی بیرطویل کو نہیں پوچھ رہا ہے یہ ویوار سو سال سی چلا آ رہا یہ الگ بات ہے کہ اگر بیرطویل کو ایک دیش کا دجا مل جائے تو شیط پھل کے لحاظ سے دنیا کے پچیس دیش وں دیش کی زمین ہو دیش کی کوئی پوپولیشن ہو اور سب سے زیادہ دیش کو سوورینٹی ہو اور آخری بات ہے کہ اس کو باقی دیش وں خرا اترنا ہوگا اس دیش کے پاس نشجد جنسن کیا ہو اس دیش کے پاس نشجد زمین ہو اس کے پاس ایک سرکار ہو اور دوسرے دیش وں کے ساتھ سمبند رکھنے کی سمپرب ہوتا ہو سویش دکشت کا راجہ ہونے کا دعویہ ان آدھونک شرطوں پر خرا نہیں اترنا وں زیادہ تر دیش اس کا welcome کرے تب ہی ہو پاتا ہے اس لئے سیوکت راشتر ڈائریکٹلی کسی زمین کے ٹکڑے کو ایک دیش نہیں گھوشد کر سکتا اس کے مینڈیٹ میں بھی یہ نہیں ہے میرے ماننے سے تو آپ دیش ہو سکتے ہیں لیکن آپ سیوکت راشتر میں بنانے کا کام نہیں کرتا ہے ایسے میں سویش دکھشت کے سامنے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے راجہ بننے اور سامراج چلانے کے دعوے کو کیسے ثابت کریں گی یا پھر سویش کا دعوہ سرخیاں بن کر خط ہو جائے گا ہم انسانوں کی یہ ہمیشہ سے رہی سے جانے کے پہلے اور بس یہ یہ کہ اگر وہ بھی ساتھ میں کچھ کرنا چاہتے تو ہم لوگ ساتھ میں مل کر بھی کچھ اچھا کر سکتے ہیں یہ تو ایک پبلیسیٹی سٹنٹ لگتا ہے کیونکہ اس میں کسی نے ایک زمین خرید لی ہے لیکن سوورنٹی زمین خرید نہیں سے نہیں آتی لیکن آپ چاہے کہ ایک ٹاپو لے لوں میں اس پہ سوورنٹی ڈکلیر کر دوں آپ کو کوئی مانیتہ نہیں دے گا اور آپ کی سوورنٹی کہاں سے آئی یہ ایک ہستی بنتی نہیں ہے آپ دبیر لے سکتے ہیں لیکن جو ہستی سوورنٹی اور مانیتہ ہیں وہ آپ کو لی بڑا پٹن ہو گا یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سویش دکھشت پہلے انسان نہیں جنہوں نے برتویل کو اپنا دیش گوشت کرنے کا دعویٰ کیا ہے امریکہ کے ورجینیا میں رہنے والے جیرمائیہ ہیٹن نے سولہ جون دو ہزار چودہ کو برتویل ہماری بنے ویسے آپ کو بتا دیں کہ برتویل کے علاوہ دو اور ایسی جگہیں ہیں جن کی کہانی بلکل برتویل جیسی ہی ہے کروشیا اور سربیا کے بیچ سات ور کلومیٹر میں بسا فری ریپابلک آف لیبر لینڈ آج بھی نو منس لینڈ کی شرینی میں آتا ہے اس زمین پر کسی بھی دیش کا دکار نہیں ہے سویش کی طرح ہی سال 2015 میں چیک ریپابلک کے ایک نیتہ نے خود کو فری ریپابلک آف لیبر لینڈ کا راشتر پتی گھوشت کر دیا تھا انٹارکٹکا مہادیش میں بسا اور چھے لاکھ بیس ہزار ورگ میل میں فہلا یہ بڑا حصہ نو مینس لینڈ کی شرڑی میں تیسرا اور آخری نام ہے پورے طریقے سے برف بن چکے میری بائید پر آس پاس کے سارے دیشوں نے بنظر سمجھ کر دعویٰ چھوڑ دیا ہے میری بائید کا استعمال الگ الگ طرح لیکن راجہ بننے کی راہ اتنی آسان بھی نہیں لیکن ان دور کے اس بیٹے نے برتویل کے سویم بھو راجہ بن کر جو سرخیاں بٹوری ہیں وہ فیلحال انہیں پرسدی تو دے ہی رہی ہیں ان دور سے برجیش راجپوت کی ریپورٹ یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے